میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اہل سنت کے اندر جو مختلف آئمہ کرام ہیں جیسے امام ابو حنیفہ امام حمد بن حنبل وغیرہ تو ان کے جو اساتذہ ہیں ان کے بارے میں ہم اگر پڑھتے ہیں تو کوئی کہاں سے کس زمانے کا غلام تھا نہ نسب کا معلوم ہے نہ کسی کے کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی یعنی امام حنیفہ امام مالک کے اساتذہ کی میں بات کر رہا ہوں لیکن دوسری طرف جو آئمہ اہل بید علیہ السلام ہے تو ان کا نسب بھی معلوم ہے وہ تاہر بھی ہیں اساتذہ بھی معلوم ہیں کس گھرانے سے ہیں وہ سب پورا بیگراؤنڈ موجود ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم امت بحیثیت ایک امام کے وہ آئمہ اہل بید کی پیروی کرتے ہیں یعنی ان کی فکر کی ابھی تو ابو حنیفہ کی ہے یا فلان کی ہے یا زمانے میں عوضائی کی لوگ پیروی کرتے تھے ان کو فقی مانا جاتا تھا تو یہ زیادہ حقدار نہیں ہے آئمہ اہل بید کے ان کو فقی مان کے ان کی پیروی کرتے ہیں ان کی فتح آپ لوگوں نے ایک کہاوہ سنی ہوگی بس تیلی بھی کیا اور روخہ کھایا تیلی کے ساتھ نکاہ ایک عارض نے کر لیا وہ اس کے ہاں تھا تیل بہت ہوتا ہے چاہیے تھا چپڑی کھاتی نہیں خوش کروڑی تو یہی ہر ایک امامت جن لوگوں نے مانی مجھ سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا میں امہ کا بھی احترام کا مگر جتنا اختلاف ان کے اندر ہے یہ کہنا میرے ساتھیوں نے کہ ابو انیفہ مالک فتوے کچھ بھی نہیں آپ دیکھیں گے ہر مسئلے میں حرام حلال جیز نگیز اور ساری اماموں سے اب اتنی پریشانی ہوئی کہ علامہ توسی کو تحضیب الحقام لکھنی پڑی اور دی باتے میں نے لکھا کہ ہماری حدیثیں دے کربا سے لوگ شیعہ مذہب چھوڑ گیا اتنا انتشار کہ ہر مسئلے میں جگلا اس لیے یہ سوری سنائی باتیں چھوڑیں کتابیں دیکھیں ہر مسئلے میں کئی کی کون مجتدوں کے فتوے علاقہ وہی مسئلے جو سنیوں کو وہ تیلی بھی کیا روح ہم نے امام نہیں معصوم مانا ہم بھی یہی حال مرح اختلاف اب یہ بات کہ ان کو ہم بھئی ان کی پھر فکہ جاؤیا یا کہ انہیں مانتے ہیں یہ بھی سوال آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ پھر سنیوں کے فکہ مانتے ہیں ان کی دعا بات ہی نہیں مانتے تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں روکا بھی ان کی فکہ نہیں ہے کہ اس میں یہ پتہنے چلتا کہ آخری فیصلہ حضرت امام کا کیا تھا محمد جواد مغنیہ بہت بڑا اسناشری عالم ہے لبنان کا اس کی کتابہ الفکہ علمضاہب الخمسہ ایک آپ نے سنی ہوگی الفکہ علمضاہب الحربہ تو یہ دوست بعد میں آیا ہے ہم کی اطلاع کے لئے میں بتا دوں کہ یہ آج ناسمنٹ لیڈ شروع کیا تھا اس لئے جا رہے ہیں آگئے ورنہ ہمارا ٹائم وہ ہی آدھا کہتا ہے پریشان نہ ہو آپ تو الفکہ علمضاہب الخمسہ اس نے لکھی ہے تیس سالوں میں تھرٹی یئرز اس کو لگے ہیں وہ کہتا سنیوں کے مسئلے تو مجھے ایسے مل گئے تھے ہمارا اپنا نہیں پتا چلا تیس سال مجھے لگے ہیں یہ بھی دونڈے میں کہ اس میں آخری فیصلہ مارا کیا ہے اور یہ بھی اس کا خیال ہے ورنہ نہیں پتے چلتا کہ اصل میں کیا کہنا چاہتے تھے یہ مسئلہ جس کی وجہ سے بھائی ہم اس فکہ کو پریکٹیکل ہی نہیں انوار کرتے ورنہ ان لوگوں کا علم اگر ثابت ہو جا کے یہ بات انہوں نے کہیا تو وہ ایسا ہے کہ پی ایچ ڈی کو اور انپڑ کو براپر سمجھ میں آتی اس کی ایک مثال اثر میں اختلاف سے جو کبھر آ جاتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں کوئی آگا خان ہوتا جو ایک ہی بات کیا جا ساری دنیاں مان لیتی ایسے جعورتی ضرورت نہیں آپ پریشان نہ بڑکی سنتی ہے کہ ملہ لوگوں نے اختلاف کو زمز بنا لے چوہے اختلاف تک بنا لے ایک مسئلہ سامنے آیا آیات سامنے آئیں یا حدیث آئیں اب بری سرک کو کیوں رکا لے لوگوں کو کیوں کفر اسلام کی حدیثہ لحاظ کرے کہ اسلام سے نہ نکل جائے باقی اگر سوچ بچار سے کوئی سامنیتا ہے اللہ کا یہ منشاہ رسول کا یہ منشاہ تو خود رسول اللہ کے سامنے واضح ارشاد آپ کا دو لفظی کہ اثر کی نماز بنو قرآنہ کے لاوہ کوئی کہیں نہ پڑے اس نے کوئی لمبی چوڑی بات اب صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گیا وقت ہو گیا اس نے کہا حضور نے کہا تھا ٹھیک ہے یہ تو مقصد تھا کہ جلدی کرو مگر جلدی کے بعد جو وقت ہوگا نماز کیوں سے آئے کرے اثر وقت پر انہیں پڑھ لی دوسرے نے کہا نہیں حضور نے کہا اثر بنو قرآنہ مگر پڑھ لی اثر وہاں جا کر پڑے اب حضور سے جب ذکر کیا تو رسول کریم علیہ السلام کو چاہیے بتا دیتے کہ یہ گروہ سچا یہ جوٹا حضور نے اس لیے کہہ دے حدیث بھی رہن اور یہ فقہ والے بھی رہن وہ فقہ والے سے جنہوں نے لفظ چھوڑ لیے بات کی ٹھے تک پہنچے کہ مقصد جلدی تھا نماز زائے کرنا نہیں تھا دوسرے وہ بن گئے اہلِ ظاہر اور اہلِ حدیث کہنے حضور نے کاثر وہاں پڑے وہی حضور نے دونوں میں سے صحیح بخاری نے کسی کو برا نہیں نہ فیصلہ کیا نہ برا کا الحمدللہ ہمارے لئے راستے کھول گئے کہ اللہ کے رسول کی بات سمجھنے میں اگر اختلاف بھی ہو جائے گا نیک نیچی سے تو سب اللہ کے رسول کو پیارے ہیں جنرک میں جائیں گے کوئی کبنا لے جائیں گے اب لوگ اس کو جب لڑائی بنا لیتے ہیں دوسرے عوام پریشان ہوتے ہیں یار یہ اس راہ میں کیا دیکھ رہے ہیں جگرے تو ہر جگہ سائنس میں ہے ہر جگہ ہے کب میں ہے اس راہ ماہرین کا ہوتا سمجھ کا فرق ہوتا اس سے کیا پریشان ہونا وہ آخری لائنیں جو ہیں نا بانڈری لائن کہ یہ حد نہ پار کرنا کافر ہو جاؤ گے اس کے اندر رہ کر کوئی بات